سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنین نے کیس کا فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے رہنمہ پی ٹی آئی گوھر خان کہتے ہیں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورڈ میں ریت فائل کریں گے بیرستد علی زفر کہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے بلکہ دھجیاں اڑائی گئیں جماعت اسلامی کے لیاقت بلوج کا رد عمل کہتے ہیں سزا پر افسوس ہوا قومی قیادت اور سیاسی جماعتوں کو قومی ترجیحات پر اکٹھا ہونا ہوگا نون لیگ کے رہنمہ جعوید لطیف بولے بانی پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق سزا ہوئی ہے سابق وزر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں ڈاکومنٹ کے مواد کو تبدیل کیا گیا سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا سزا ہونی چاہیے تھی سزا ہوئی بانی پی ٹی آئی کا دور زیادہ قرب تھا شہباز شریف کی زیرقیادت پی ڈی ایم حکومت میں کرپشن میں واضح کمی ہوئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی پی ڈی ایم دور میں کرپشن میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تاریخ ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن سات درجے کم ہوئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس دو ہزارتائیس کی ریپورٹ جاری کر دی انڈیکس ایک سو چالی سے ایک سو تین تیس پر آ گیا کرپشن میں کمی کا سکور بھی دو پوائنٹ بھڑ کر ستائی سے انتیس ہو گیا مونی صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کیس میں اہم پیش رفت ایف آئی اے لاہور نے ملزم مونی صلاحی کے انٹرپول کے وارنٹ جاری کروانے کے لیے مراصلہ بھیجوا دیا سپیشل جرد سینٹرول کول لاہور نے اسے قبل ملزم مونی صلاحی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارن گرفتاری جاری کیے تھے مونی صلاحی متعدد مرتبہ عدالت اور ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹسز کو پسے پوشت ڈالتے رہے اور شامل تفتیش ہونے سے گریز آ رہے وہ کون پورا سوار ہے جو ملک چلا رہا ہے سپریم کورڈ میں سہاسیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت میں چیف جسس کے ریمات کہا مسئلہ یہ ہے کوئی بھی اپنا کام کرنے کو تیار نہیں متفرق درخواست دائر نہ ہونے پر چیف جسس کا اظہار تشویش عدالت نے صحافیوں پر حملے کی تحقیقاتی ریپورٹ مانگ لی حکم نامے کے مطابق نوٹسز پر کاروائی موخر کرنے کی یقین دھیانی کرائی گئی مارچ کے پہلے ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی عام انتخابات صرف ایک ہفتے کی دوری پر سیاسی پارہ ہائے ہو گیا نان سٹاپ انتخابی مہنجاری مسلم لیگ نون نے حارون آباد میں پندال سجا لیا نواز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے شہباز شریف پی پی 172 گلشن راوی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے شہباز شریف اور مریم نواز جاؤنشپ بازار میں ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے پیپس پارچی کا ڈیرہ اسماعیل خان میں پاور شو چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کارکنوں کا لہو گرمائیں گے پیر کے نشان کے لیے کہوٹا میں بھی جلسہ سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے آصفہ بھٹو زرداری نے سندھ کا انتخابی محاذ سنبھال لیا پی پی رہنما بدین میں ریلی سے خطاب کریں گی پیپس پارچی جن حالات سے گزری تحریک انصاف نے ابھی کچھ نہیں دیکھا میں بدترین دشمن کے لیے بھی نہیں چاہوں گا کہ ان حالات سے گزرے بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر پہلا پاڈکاس کہتے ہیں ہم جس شاک پر بیٹھے ہیں اسی کو ہی کاٹ رہی ہیں پاکستان میں تبدیلیاں لانا ہوں گی لیکن دوہزار چوبیس میں بھی اتفاق رائے نہیں سیویلین بارہ دستی کے لیے رولز آف دی گیم ٹیہ کرنا ہوں گے چاہ ستدانوں نے رولز ٹیہ کر لیے تو وہ بھی اپنے دائرے میں رہیں گے کیونکہ دوہزار چوبیس میں یہ چلنا مشکل ہے بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ذاتی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنے کا سلسلہ روکنا ہوگا بالا علاقوں میں بارش اور برف باری جاڑے نے پھر سے زور پکڑ لیا مری میں موسم سلمہ کی پہلی برف باری ہر طرف سفیدی تھا گئی ناران، کاغان، شیوگران، بالا کوت اور ملحقہ وادیوں میں برف باری وادیہ نیلم، لیپا، پیر چناسی سمیت مختلف وادیاں بھی سفید مظفر آباد اور میرپور سمیت گرد و نواح میں وقفے وقفے سے بارش گلگلت بلتستان کے بالائی علاقوں میں سال کی پہلی برف باری گلگلت بلتستان، بالائی خیبر فختونخواہ، خطہ پوٹھوہار، کشمیر میں مزید برف باری چکوال اور کلر کاہر میں بھوندہ باندی، کراچوے رات گئے ہلکی بارش اور غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشانہ حملے جاری ایک روز میں دو سو پندرہ فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے پناہ گزین سکول کا محاصرہ کر لیا گولہ باری اور فائرنگ سے دس فلسطینی شہید کر دئیے شہدہ کی مجموعی تعداد 26,633 تک جا پہنچی علامل اسپطال کا محاصرہ آٹھ دے روز بھی جاری اسرائیلی فوج کے فلسطینی مضاہمتکاروں سے شدید لڑائی قابض فوج کی مغربی کنارے میں بھی فائرنگ آرسو گیس کی شیلنگ میں مزید پانچ فلسطینی شہید ہو گئے درجنوں نہتے شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا اہم خبر آپ کو دیتے ہیں سائفر کیس کے بارے میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی اوفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن حسنات محمد ذکرنین نے مختصر فیصلہ سنایا ہے دورانے سمات جج نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا سائفر کہاں ہے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا میں نہیں جانتا سائفر میرے دفتر میں تھا وزیراعظم آفیس کی سیکیروٹی میری ذمہ داری نہیں تھی بیان کے بعد جج نے ملزیمان کو مخادب کرتے ہوئے دس دس سال سزا سنا دی شاہ محمود قریشی نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے قبل ہی فیصلہ سنایا جانے پر کہا کہ میرا تو ابھی بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا تھا کہ فیصلہ سنا دیا گیا سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی ہے خصوصی عدالت کے جج ابول حسنہ ذلکر نین نے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات کی اس سلسلے میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی عدالت میں موجود تھے سمات کے دوران جج نے کہا کہ آپ کے وقلہ حاضر نہیں ہو رہے آپ کو سٹیڈیفینس کانسل فراہم کی گئی اس پر وقلہ سفائی نے کہا ہم جرہ کر لیتے ہیں جج نے وقلہ سفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے دورانے سمات تین سو بیالیس کا سوال نامہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو دیا گیا جس پر دونوں ملزیمان نے کہا کہ ہمارے وقلہ موجود نہیں ہم کیسے بیان ریکارڈ کرائیں اس کے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کیا جس میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر میرے آفیس آیا تھا لیکن اس کی سیکیورٹی کی پیاری ملیٹری سیکیریٹری کی تھی اس حوالے سے ملیٹری سیکیریٹری کو انکوائری کا کہا تھا انہوں نے بتایا کہ سائفر کے بارے میں کوئی کلو نہیں ملا معروف قانون دان عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہے ان سے جان لیتے ہیں ان کی رائے کیا ہے عرفان قادر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں سائفر کے معاملے کے اوپر فیصلہ آگیا ہے دس دس سال کیا سنا دی گئی آپ کا فرس کمنٹ کیا ہے کیا رائے ہیں فرس کمنٹ تو یہ ہے کہ سائفر جو استعمال کیا گیا تھا وہ تو اس لیے کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے عدم اعتماد کا جو موشن اس پر ووٹنگ نو ہو سکے تو اس پر ووٹنگ نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ روکنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کا تو کوئی کیس ایسا جو بنایا نہیں ہے اب سائفر کا انہوں نے کیس ایک بنایا ہے اس کا فیصلہ جو ہے ابھی تک مجھے اس کی کاپی محصول نہیں ہوئی میں نے وہ دیکھا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے جو سیاسی محرکات ہیں اس پہ بات کروں گا اور سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیج پہ یہ فیصلہ آنا جو ہے یہ جو پرو پی ٹی ای ایلیمنٹ ہے وہ تو سمجھے گا کہ یہ جان کے کیا گیا ہے اور وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے